ہی گائیس کیسے ہوا آپ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور گائیس ہماری پر ویڈیو آتی ہیں آپ کو پرسند تو ویڈیو کو کرنا لائک اور چینل پہ ہیں نیو تو کر لینا سبسکرائب اور شیئر بھی کر دینا تو گائیس دیکھ سکتے ہیں ہم نے بنایا تھا گھر پہ ہی پاڈ بنایا تھا اور ہم یہ جو یہ ہاتھ پہ پکڑے ہیں پھولواری یہ لے کے آئے تھے اب یہ باہر گئے تھے مارکٹ تھوڑا تو مجھے مل گئی تھی ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے بھر کے اس طرح کا اچھا نہیں ہونا لیکن تھوڑا تو صحیح ہے اس میں لگائیں گے یہ کوئی پھولواری ہے اس کا نام تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ پتوں سے گرو ہو جاتی ہے اگر میٹی کو سوٹ کے لیے آئے ہیں کھیت سے اسی پاڈ میں لگائیں گے تو اس میں ڈال دیں گے کنکٹ چھوٹا سا اب میٹی بھر دیں گے تو اس میں اچھے سے مٹی بھر لیں گے اور یہ پورٹ ہم نے کیسے بنایا ہے آپ لوگوں کو دیکھنا آئے تو کومنٹ میں جرور بتانا تو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کس طرح سے بنایا ہے ہم نے یہ کیونکہ مارکٹ میں آتے ہیں بہت مہنگے مہنگے تو ہم نے اس سے سیمنٹ سے گھر پہ ہی بنا کے تیار کر لیا ہے تو یہ بنا ہوا رکھا تھا اس کا نام تو نہیں پتا ہے لیکن بہت اچھی لگتی ہے یہ پرپک لگتی ہے اور یہ پتیوں سے گروہ ہو جاتی ہے بہت جلی ہو جاتی ہے تو اسے لگا دیتے ہیں اسی پاڈ میں اچھا لگے گا بھر جائے گا کملا یہ پتیوں سے دیکھنے بہت خوبصورت لگتی ہے اس کا نام تو مجھے پتا نہیں ہے کون سے یہ کیا نام اس کا ہے بس مجھے اچھی لگی پھر لیا ہے اور اس میں لگا دیتے ہیں اور اس چاہ کو ایک مدد سے چھوٹے چھوٹے سے چھید کر لیا اسے میں ڈال دیں گے اور آپ لوگ بھی گھر پہ بنایئے اور خوب سارے پیسے بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ بہت مہنگے آتے ہیں پورٹ گملے تو ادھر ہم نے اسی کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں پتی بھی اور اس کی ڈنڈی ہے وہ بھی لگا دیں گے اس میں بھی کلے نکل لائیں گے اچھے ہو جائے گی وہ بھی اور بھی بناوں گی کیونکہ اچھے لگتے ہیں گھر پہ بنا لو اور پیسے بھی بچ جاتے ہیں بہت مہنگے آتے ہیں مارکیٹ میں تو تو اسی لیے ہم نے گھر پہ بنا کے تیار کیا تھا تھوڑا سا سائیڈنک اس کی کناری ٹوڑ گئی تھی تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے پانی یہ ہماری لگ گئی ہے اسے تھوڑا تھوڑا میٹی ڈال دیں گے اوپر سے اور پانی بھی لگا دیں گے تھوڑا تھوڑا گلاس سے ہلکا پانی لگانا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو اس میں پانی لگا دیں گے چاہیں تو مارنا ٹھیک ہے اپر تو لائم پودینہ لینے اس کی بنائیں گے چٹلی یہاں مارا پودینہ اور یہاں آم کا پیس اس میں آم بھی لگے کئی سارے لگے ہیں اوڈی نہ لے گیتے ہیں چکنی بنائیں اس کی آم کی چکنی اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوگی اس اتنا سارا چیڑیاں سور مچا رہی ہیں یہ سام کا ہو گئے تھے سام کے پانچ ساڑھے پانچ وچے کا ٹائم تھا تو در کوئی دنہ لینے آئے تھے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی بار پچھلی جو سال تھی اس پہ آم پہ آئے تھے سات آم آئے تھے لیکن اس بار تو بہت زیادہ آگئے ہیں اور یہ ہے سام کا ٹائم تو یہ در ہم لوگ تربوچ کھا رہے تھے بیٹھے کٹو بھی تھا ہم بھی تھے اور یہ ساتھیں مٹھو بھی تھا وہ بھی تربوچ مانگ رہا تھا وہ ہم اسی کو بلا رہے ہیں اور کی آ جاؤ کھا لو آ کے پینڈے کے اندر ہے وہ مٹھو آج he'll yeah آجا 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 جلیا آجا لیا اور دیکھ سکتے ہی در کتنا برا حال ہو گیا ہے گیوں کا اور کسانوں کا جدر گیوں کٹے ہوئے لگے تھے گٹھے بندے لگے تھے لیکن جو آندھی توفان نے سارے گیوں سارے کھیتوں میں بکھیر دی اور سارے گیوں پھوٹ بھی گئے ہیں ہر جگہ آندھی توفان کہیں اولے ایسے ہی چل رہا ہے بارس بھی ہو رہی ہے جھمہ جھم سے بارس ہونے لگی ہے بہت تیز سے اور کئی دنوں سے بادل چھائے ہوئے تھے تو ادھر بارس ہو رہی ہے آندھی توفان سبھی لوگ بہت پریسان ہیں اس ٹائم تو یہ پانی کا ٹائم نہیں ہوتا لیکن بارس ہو رہی ہے اولے بھی گیر رہے ہیں تو کسان ہے بہت پریسان سارے کھراب ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اولوں کی اوری برسات اتنی پوری طرح سے اولے گیر رہے ہیں آہ 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 موسیقی